موسیقی کاراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف پوری شدت کے ساتھ آپریشن وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ، وزیر بلدیاج سعید غنی اور چیف سیکٹری کی خصوصی ہدایات پر ڈی جی بیلڈنگ کنٹرول ان ایکشن شہر میں انگامی بنیادوں پر ڈیملیشن آپریشن شروع کر دی گئے سینٹرل ہو یا ایسٹ، ویسٹ ہو یا ساؤت، ہر علاقہ ریڈار میں آ گیا تشکر ڈیجیٹل کی ویڈیو میں خوش آمدی ناظرین ڈی جی عبدالرشید سولنگی کی صدارت میں ڈیپٹی کمیشنر سینٹرل کے دفتر میں اہم اجلاس ہوا جس میں ڈیپٹی کمیشنر تاہا سلیم، ڈیریکٹر ڈیمولیشن عبدالسجاد خان، ڈیریکٹر ویجی لینس اور ڈیسٹرک سینٹرل کے انتظامی افسران نے شرکت کی اہم فیصلے کر لیے گئے اجلاس میں اس سے قبل سینٹرل میں غیر قانون اتعمالات کے حوالے سے کیے گئے آپریشنز کے نتائج اور تازہ ترین صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ڈی جی ایس بی سی اے نے بتایا کہ سینٹ بھر میں گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران بارہ سو اسٹی سے زائد غیر قانون اتعمالات کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں اجلاس میں ڈیسٹرک سینٹرل میں جاری کارروائیوں پر بریفنگ بھی دی گئی ڈیریکٹر جنرل سینٹ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی عبدالشی صلنگی نے بتایا کہ ڈیسٹرک سینٹرل میں سو سے زائد غیر قانون اتعمالات منحدن کی جا چکی ہیں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف زیرو ٹولیرنس کی پالیسی برقرار رکھی جائے گی زل انتظامیہ کتابوں سے غیر قانونی تعمیرات کا مکمل خاتمہ ہوگا انہوں نے بیلڈنگ کنٹرول آف سران کو ہدایات کی کہ روزانہ کے بنیات پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیوں کی رپورٹ پیش کی جائے دوستو ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ گرینڈ آپریشن میں غیر قانونی کمرشل سرگرمی اوپر فوکس کیا جائے گا رہائشی چھوڑ دیے جائیں گے ان سائٹس کا بھی معاینہ کیا گیا جنہیں ڈیمالش کیا گیا تھا جبکہ نئے ٹارگٹس کا بھی تائیون کیا گیا ذرائع کے مطابق ایک ویجیلنس کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے جو اپنی مفصل رپورٹ دے گی کہ اس سے قبل کون کون سی غیر قانونی تعمیرات ڈیمالش کی گئی اور اس وقت ان کا اسٹیٹس کیا ہے کیا کیا رکواوٹیں در پیش ہیں اور اب ان کے خلاف کس طرح کارروائی کرنی ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ وزیر بلدیاز سعید گنی اور چیف سیکٹری سندھ کی ہدایات پر آپریشن کا دائرہ کار پورے شہر میں پھیلا دیا گیا ہے ڈی جی بیلڈنگ کنٹرول آتارٹی عبدالرشید سولنگی دن رات اس آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں اور وہ خود بھی ڈیمالشن کارروائیوں کا معاینہ کرتے ہیں ڈیسٹک سینٹرل میں ڈیپٹی کمیشنر سینٹرل تاہا سلیم ڈی جی ایس بی سی عبدالرشید سولنگی اسسسٹنٹ کمیشنر ٹاؤن ڈیریکٹرز اور دیگر متعلقین اس سارے آپریشن کو لک آفٹر کر رہے ہیں بھرپور ڈیمالشن کارروائی کے ساتھ ساتھ اس عمر کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے کہ آپریشن کے بعد دوبارہ سے غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ شروع نہ ہو اس حوالے سے وقتن فوقتن ان سائٹس کی چیکنگ کی جائے گی سینٹ بیلڈنگ کنٹرول آتارٹی کا ڈیمالشن ڈیپارٹمنٹ رات گئے تک کام کر رہا ہے اسی طرح سے ڈیمالشن کارروائیوں کے لیے دن اور رات کی تفریق نہیں کی جا رہی دوستو کچھ عرصے قبل ڈیپٹی کمیشنر سینٹرل تاہا سلین کے دفتر میں سینٹرل میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف موستر آپریشن کے لیے اہم اطلاس ہوئے ان میں ڈی جی ایس بی سی عبد الرشید سولنگی خصوصی طور پر شریک ہوئے اجلاس میں ایس ایس بی سینٹرل اور اسسٹنٹ کمیشنرز بھی موجود رہے ان اجلاسوں میں ڈیسک سینٹرل میں غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کی حکمت عملی تیہ کی گئی تھی اور اس کے بعد پورے سینٹرل میں بڑے آپریشن کیے گئے غیر قانونی تعمیرات کو نون سٹاپ ڈیمالش کیا گیا اس آپریشن کی وجہ یہ تھی کہ ظلہ وستی سے غیر قانونی تعمیرات کی سب سے زیادہ شکایات موصول ہوئی تھی ان غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جوائنٹ وینچر کیا گیا دوستو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ڈی جی ایس بی سی نے غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کیلئے ایک واضح موقع اختیار کیا ہے انہوں نے بارہا کہا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کیلئے ان کی زیرو ٹالرینس پالیسی ہے اب دوبارہ سے کارروائیاں ہو رہی ہیں اور سینٹرل میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کی حکمت عملی اثر نو تیہ کی گئی ہے ان غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہ ہی بھی کی گئی ہے جن کے خلاف کارروائی ہونی ہے شہر کی بہتری اور اس کے انفرسکچر کی حفاظت کے لیے اٹھایا جانے والا ہر قدم قابل تحسین ہے اگر ان اختیارات کو عوام اور شہر کی فلاہ و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے گا تو یقین جانئے اسے ہر ہر فورم پر سراہا جائے گا اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا جنرل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں اس کے علاوہ ایلی آنے کراچی کے لیے روزنا متشکر ہر سٹال پر موجود ہے